السلام علیکم ڈیر ویرز اے ملک جب پاچھلے گا کہ عمر اور اس کی بی بی میرے گھر میں آئے ہیں تو اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اور اس کی برداشت کی حد ختم ہو جائے گی اور وہ عمر سے ضرور پہنچے گی کہ تم نے میرے ساتھ دوکھا کیا ہے اصل میں زندگی تو صرف عمر ہی کی خراب ہوئی ہے کیونکہ اس کی زندگی میں کوئی نارمل لڑکی نہیں بلکہ ایک پاغل لڑکی آئی ہے اس کی زندگی تو خرابی ہو گئی ہے جس کو اپنے بھائی کے پیسے پر غرور ہے ارسلان بھی ایسا انسان ہے جس نے اپنی بہن کی خوشیوں کے خاطر سب کی زندگی برباد کرتے کے رکھ دی جس کی سزا بیچاری عائشہ ہی کو بگتنے پڑ رہی ہے اور عائشہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ کے میٹ میں بتا سکتے ہیں ارسلان نے اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے دوسروں کی خوشیوں کا گلہ گھونٹ دیا ارسلان دراصل اپنی بہن کی باتوں کو مانتا ہے اور اس کی ہر فرمائش پر ہا کرتا ہے لیکن یہ غلط بات ہے کہ اس کی ساری باتیں مان کر دوسروں کی سارے سپنوں کو کچھ لیا جائے دراصل اسلام ارسلان اور اس کی بہن دونوں ہی غرور پسند ہیں پیسے کی وجہ سے دونوں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں عمر کی زندگی اب برباد ہو چکی ہے عمر کی زندگی میں ایک غرور آور لڑکی آ چکی ہے پتہ نہیں عمر کے ساتھ اگر کیا سلوک ہو جا رہا ہے پیسے کی کوئی اور سبسکر ہی باتیں